بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ڈیلی نیوز بی اسی میں خوش آمدید قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس کا دوسرا سیشن آج ہوگا اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑی گھنٹی کو آل پر کلک کریں تاکہ ہر نیو اپ ڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے اب آپ کو بتاتے چلیں ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس کا دوسرا سیشن آج ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں کابینہ عراقین اور عسکری قیادت شرکت کریں گی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گزشتہ اجلاس میں انصداد دہشتگردی کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلوں کی حتم منظوری دی جائے گی اور اس بارے میں مطالقہ وزارتیں اپنی رپورٹ پیش کریں گی اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ شیکیرٹی کی صورتحال بہتر بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا جبکہ پاک افغان سرحدی امور پر بھی گفتگو ہوگی اور دہشتگردی کے خلاف آپریشن پر اہم فیصلے کیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی آج سر جوڑکار بیٹھے گی نیجی ٹی وی چینل دنیا نیوز کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج صحبہ پیر وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اعلیٰ سل اور عسکری قیادت کی چار روز میں دوسرے اجلاس کے ایجنڈے میں ملکی معیشت اور سلامتی کی صورتحال سہر فریست ہے اجلاس میں حساس اداروں کے حکام ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے جبکہ جمعہ کے روز ہونے والے اجلاس میں زیر غور آنے والی تجاویز پر اہم فیصلے متوقع ہیں ذرائع کے مطابق آج ہونے والے اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی ملکی معیشت اور سلامتی پر واضح گائیڈ لائنز کی منظوری دے گی اجلاس میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے نیا آپریشن پلان بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے اور اس سلسلے میں دہشتگردوں کے خلاف فیصلہ کون کاروائیوں کی منظوری بھی لی جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ کھڑی گھنٹی کو آل پر کلک کریں مزید خبروں کے لیے ملتے ہیں نئی اگلی ویڈیو میں نئی اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ